ہیلو فرنڈز آپ کا سواگت ہے آپ کے ہی چینل پر جس میں آج ہم دیکھیں گے ہومیوپیتی کی بائیو کیمک اٹھرہ نمبر جو کلکیریا فلور کلکیریا سلف اور سائلیسیا تین بائیو کیمک میڈیسن سے ملکا بنا ہوتی ہے یہ جو دوائی ہے یہ مسوڑے کے مسوڑوں جو اپنے دام جو ماؤت میں جو مسوڑے ہوتے ہیں اس مسوڑوں کے روک کے لیے یا مسوڑے سنبندی کوئی پرولم ہے کوئی سمسیہ جسے ہم پائیوریا بھی بولتے ہیں تو اس کے لیے اس کا اپیوک ہوتا ہے تو مسوڑے میں اس کوئی پرولم ہے جیسے کی مسوڑے میں سوجن کسی کو آگئی ہے مسوڑے میں سوجن آجاتی ہے برش کرنے کے بعد یا کسی بھی کارنٹ سے مسوڑے سوجن آجاتی ہے تب اس دوائی کا اپیوک کر سکتے ہیں دوسرا مسوڑے میں برش کرنے کے بعد کسی کو تھوڑا سا برش کیا انہوں نے خون نکل جاتا ہے یا کسی بھی کارنٹ سے مسوڑے سے خون نکل رہا ہے تب اس کا اپیوک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یعنی کسی کو موہ سے بدبو آتی ہے تب اس دوائے کا اپیوگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مسوڑے میں کسی پر گھاؤ بن جاتا ہے تب اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مسوڑے کمجور ہو جاتے ہیں مسوڑے کالے کالے دیکھنے لگتے ہیں تب بھی اس دوائے کا اپیوگ کر سکتے ہیں تو کوئی بھی مسوڑے کی کوئی بھی پرولم ہو تو اس دوائے کا اپیوگ آپ کر لیں چار گولی صبح لے لیں چار گولی دھفر لے لیں چار گولی شام لے لیں لیکن اس دوائی کو بھی آپ کو تین مہینے سے چار مہینے لینا پڑے گا کیونکہ جو مسوڑی کی پرولم ہوتے جلدی صحیح نہیں ہوتی ہے ساتھ میں آپ کو گرین ویجیٹیبلز لینا چاہیے تاکہ ویٹامین کے بھی آپ کو پرپر ملتا رہے کہ مسوڑوں کے ہیلتھ کے لیے ویٹامین کے بھی آپ سکتا ہوتی ہے جتنا ادھے آپ گرین ویجیٹیبلز لیں گے اتنا اچھا آپ کو ویٹامین کے ملتا رہے گا ٹھیک ہے اس کے لئے ویٹامین کے ماں انٹسٹین میں بنتا ہے ہمارے آتم میں بنتا ہے تو اس کے لئے آپ بیلنس ڈائیٹ لیں گے تو وہ بیکٹیری پرپر گروہ کر پائیں گے اور آپ کو ویٹامین کے دیتے رہیں گے اس کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ اس پر ایک ویڈیو آپ کو ملتی رہے